اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دشمن سے نجات پانے کا وظیفہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے سٹیپ بائی سٹیپ جیسا بتایا جارہا ہے بلکل اسی طریقے سے کیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا پڑے گا درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سا بھی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ خالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کر تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درودے پاک ہے تو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ کا بہت ہی پیارا نام دھیان سے دیکھ لیجئے یا خالکو ہندی میں یہ رہا یا خالکو انگلیش میں یہ رہا یا خالکو اور عربی میں یہ رہا یا خالکو یہ آپ کو تین سو مرتبہ یعنی کہ 300 times آپ کو یا خالکو یا خالکو یا خالکو ایسے کر کر آپ کو تین سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو تین مر آخیر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھنا ہے دھیان سے سن لیجئے آپ کو نماز لازمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد جب آپ فری ہو تب آپ اس وظیفے کو کر لیجئے شرط یہ ہے پہلے دن جس وقت میں آپ اس وظیفے کو کریں باقی کے دنوں میں بھی اسی وقت میں کریں یعنی کہ جس وقت کی نماز کے بعد آپ پہلے دن کر رہے ہیں باقی کے دنوں میں بھی اسی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ روزانہ کیجئے یہ وظیفہ آپ کو چالیس دن کرنا ہے ایک دن کا بھی گیپ نہیں کرنا ہے دھیان سے سن لیچئے آپ کو پورے پورے چالیس دن اس وظیفے کو کرنا ہے اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے جو ہماری بہنیں پیریٹس کے وقت میں چالیس دن تک اس وظیفے کو کیسے کر کے کریں گی تو ان بہنوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پیریٹس کے وقت میں آپ اس وظیفے کو گیپ کر سکتی ہیں جہاں سے آپ نے اس وظیفے کو چھوڑا ہے اور آپ کے پیریٹس سٹارٹ ہو گئے تو پیریٹس ختم ہونے کے بعد میں آپ کو یہ وظیفہ وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے تو آپ سمجھ گئیں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے دشمن سے حفاظت کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دشمنی چالیس دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی اگر آپ کی دشمنی چالیس دن سے پہلے ختم ہو جائے تب بھی آپ کو یہ وظیفہ چالیس دن پورا کرنا ہے تو سن لیا آپ نے اگر آپ کی دشمنی دو دن تین دن ایک ہفتے دو ہفتے میں اگر ختم ہو جائے تب بھی آپ اس وظیفے کو چالیس دن لگاتار کیجئے بہت ہی اچھے سے سمجھایا امید ہے آپ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے سباب کے مستحق بنیے گا اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں ایسی ہی دو ویڈیو لے کر انشاءاللہ تبارک بطالہ حاضر ہوتے رہیں گے ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں سالے پانچ بجے تو آپ لوگ اسی دل سے گزارش ہے ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو اللہ حافظ